اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جائے ٹی وی سپریم کورٹ اپ پاکستان سے آج ایک بڑا ہی اہم فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف یا کسی بھی شہری کے خلاف ریاست کے خلاف علانے جنگ کے حوالے سے مقدمات کے لیے دوریس اثرات رکھتے ہیں آج کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ٹیم رکھنی ایک بینچ نے دیا ہے اور یہ فیصلہ لکھا گیا ہے جسٹس جمال خان مندخیل کی طرف سے اور اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس اجازل ایسن اور اس بینچ میں جسٹس شاید وحید بھی شامل ہیں یہ معاملہ تھا اے آر وائی کے ڈائریکٹر نیوز حماد کا جو کہ اس میں پٹیشنر تھے اماد یوسف ماظرت کے ساتھ اماد یوسف جو کراچی میں مقیم تھے اور وہ ڈائریکٹر نیوز تھے اور اس دوران جو پی ٹی آئی کے رانوما ہیں شہباز گل انہوں نے ٹیلی فون پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے فوج کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات دیئے تھے کہ جس سے یہ تاثر ابرتا تھا کہ وہ فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں جو مجھے یاد ہے کہ شہباز گل نے اس انٹرویو میں شاید یہ کہا تھا کہ جو سینئر رینک کے افسران ہیں شاید وہ جو ہیں پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے مگر جو جونئر رینک کے افسران ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں اس طرح کے کچھ الفاظ تھے جس کی بنیاد پہ شہباز گل کے خلاف بھی ریاست کے خلاف جنگ کرنے اور فوج میں بغاوت کے لیے اکسانے کے الزامات میں ایف ای آر درچ کی گئی تھی اور شہباز گل ابھی تک مفرور ہیں ملک سے باہر ہیں اور جو ای آر وائی ٹیلی ویژن پہ یہ انٹرویو چلا تھا تو اس کے جو منتظمین ہیں اس میں ڈریکٹر نیوز جو تھے جو اماد یوسف ان کے خلاف بھی یہی مقدمہ درچ کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ایسے آیا کہ اماد یوسف نے اس مقدمے کے خلاف پہلے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ میرے خلاف یہ مقدمہ نہیں بنتا اس میں جو ایف ای آر ہے اس کو کوش کیا جائے اس کو خارج کیا جائے یہ ایک حق ہوتا ہے کسی بھی ملسم کا کسی سٹیج پہ کہ جب وہ اپنے خلاف دی گئی ایف ای آر کو ادم ثبوت کی بنیاد پہ کوش کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے ہائی کورٹ نے اماد یوسف کی اس درخواست کو مسترد کیا جس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں آئے تھے تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ صرف اماد یوسف کے حوالے سے تو ہے مگر اس کے دور رس نتائج ہیں اور دور رس اثرات ہیں جو کہ مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ فیصلہ ہے کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں اس فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو تقریباً دس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے گیارن صفات پر اس میں انہوں نے ڈیریکٹر نیوز جو ای آر وائی تھے اماد یوسف ان کے خلاف ریاست سے جنگ اور فوج میں بغاوت کے اقصانے کے حوالے سے جو الزمات تھے جو ایف آئی آر تھی اس ایف آئی آر کو کویش کرنے کا حکم دیا ہے یعنی کہ اماد یوسف کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں اس فیصلے میں وہ بڑی ہی دلچسپ ہیں اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا براہراس اثر جو ہے شہباز گل کے خلاف مقدمے پر بھی ہوگا یا پھر دوسرے کوئی بھی جو مقدمہ درج ہوا ہے ریاست کے خلاف علان جنگ کے الزام میں یا پھر فوج کے خلاف بغاوت کے لیے اقصانے کے الزام میں تو اس حوالے سے بھی وہ مقدمات بھی جو ہے ان کی پوزیشن بھی بڑی کمزور ہو گیا ہے اس فیصلے میں اب اس فیصلے میں کہا کیا گیا ہے جسے جمال خان مندخیل کہتے ہیں کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چودہ دسمبر دو ہزار بیس کو جو ہے جو وفاقی حکومت ہے اس نے سیکیٹری کو یہ اختیار دیا کہ وہ شکایات درج کریں ان لوگوں کے خلاف یعنی شہباز گل اور ان کے چند دوسرے لوگوں کے خلاف جو کہ جنہوں نے جو اس جن کے مرتقب ہوئے ہیں اور جو یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہ جو استغاثہ ہیں یا جو سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سیکیٹری کو جو اختیار دیا گیا تھا مقدمہ درج کرنے کا سیکیٹری داخلہ کو تو سیکیٹری نے جو اماد یوسف ہے ان کا نام لے کے ان کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کی اور ایف ای آر میں اس لیے اماد یوسف کا نام نہیں ہے دیگر ملزمان کے زمرے میں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو ایف ای آر تھی وہ جو مین ایکیوز تھے ان کے خلاف جو ہے میجسٹریٹ نے پھر سیکیٹری کی درخواست پہ وہ ایف ای آر درج کی سیکیٹری کی اجازت سیکیٹری کی اجازت سے اور نو اگست دو ہزار بائیس کو وہ ایف ای آر درج کر دی گئی اور جو سیکیٹری ہیں وہ خود بھی ان کو کیونکہ اختیار دیا گیا تھا ان کو اختیار تفویز کیا گیا تھا اور ان کے پاس سیکیٹری کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنا اختیار میجسٹریٹ کو دیتے اور وہ اتھارٹی کسی اور کو دیتے کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کریں موجودہ کیس میں جو ایف ای آر ہے وہ سیکیٹری کی اجازت کے ساتھ درج کی گئی ہے مگر یہ جو ایف ای آر درج کی گئی ہے یہ اس قانون کی خلاف ورسی ہے جس قانون کے اندر ایف ای ایسے مقدمات میں یعنی کہ فوج کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانے کے الزام کے حوالے سے یہ ایف ای آر جو ہے صرف وفاقی حکومت کی طرف سے اجازت لے کے ہی درج کی جا سکتی ہے یعنی کہ وفاقی حکومت کی آرثرائزیشن کے بغیر ریاست کے خلاف اعلان جنگ کا الزام یا فوج کے اندر بغاوت کے لیے اکسانے کے حوالے سے جو ایف ای آر ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ صرف درج کی جا سکتی ہے اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو سیکشن ون نائنٹی سکس ہے ذابطہ فوجداری کا اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو کہ اس کیس میں مجسٹریٹ بھی ہے وہ نوٹس نہیں لے گی کسی بھی ایسے جرم کا جو کہ پاکستان پینل کورٹ میں جس کا اندراج ہے اور کوئی بھی ایف ای آر درج نہیں کرائی جا سکتی اور نہ ہی وہ سیکیٹری داخلہ کی اجازت سے درج کرائی جا سکتی ہے جب تک جو مطلقہ حکام ہیں یعنی کہ اس کیس میں وفاقی حکومت اس کی منظوری اس میں شامل نہ ہو تو اس لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ تھی جس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سیکشن ایک سو اکیس اے ایک سو چوبیس ایک سو ترپن اے اور پانچ سو پانچ جو ہیں تازیرات پاکستان کے پاکستان پینل کورٹ کے ان کے تحت اف ای آر درج کرے یعنی کہ جو اف ای آر کاتی گئی ہے وہ بھی اختیار کے بغیر کاتی گئی ہے اور یہ مسئلہ صرف عمال جوسف کا نہیں ہے وہ پوری اف ای آر جس میں شباز گل کا بھی نام ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے اور سپریم کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ وہ اف ای آر غیر کانونی طور پر کاتی گئی ہے پوری اف ای آر ہی تو اس لیے جو بھی عدالتی کاروائی ہوئی ہے اور اس طرح کے دفعات کے تحت یعنی کہ ریاست کے خلاف علاہ جنگ کے عظامات کے حوالے سے اور فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے تو یہ جو بھی اف ای آر ہوئی ہے اور جو بھی عدالتی کاروائی ہوئی ہے وہ غیر کانونی ہے یہ بڑا اہم ہے ٹرائل کورٹ نے کہا ہے کہ جو ابھی تک اف ای آر کے بنیاد پر جو بھی ٹرائل کورٹ نے کاروائی کی ہے وہ غیر کانونی ہے وہ کورم نان جیوڈس ہیں یعنی کہ یہ ایک غیر متعلقہ فورم پر یہ عدالتی کاروائی ہوئی ہے اور یہ صرف اماد یوسف کی حد تک بات نہیں ہو رہی وہ پوری عدالتی کاروائی اور پوری اف ای آر کے اوپر ہی سپریم کورٹ نے اپنی اس فیصلے میں سوال اٹھا دیے ہیں تاہم سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو دوسرے آفینسز ہیں جو کہ ریاست کے خلاف جنگ کے الزام اور فوج کے اندر بغاوت کے لیے اکسانے کے الزام کے علاوہ ہیں جو شاید معمولی نویت کے ہیں اس سے کم سنجیدہ نویت کے ہیں ان کے اوپر جو کاروائی ہیں ان پہ وہ ٹرائل کورٹ کاروائی جاری رکھ سکتی ہیں مگر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ایک سو ایک سو ایک سو چوبیس اور ایک سو ترپن اے اور پانچ سو پانچ ہیں ان کے اوپر عدالت کاروائی نہیں کر سکتی تاہم سپریم کورٹ نے پھر یہ وضات کی ہے کہ دوسرے کیسز میں یہ کاروائی جاری رکھ سکتی ہے جو کہ سیکشن ون نائنٹی سکس جو پینل کورٹ کا سیکشن ون نائنٹی سکس ہے جو کہ سنگین نویت کے جرائم ہے ریاست کے خلاف جو ہیں وہ سرزہ جرائم کی بات ہیں ان سے جو باہر جرائم ہے جو معمولی نویت کے ان کے اوپر کاروائی جو ہے وہ یہ کورٹ جاری رکھ سکتی ہیں آگے جا کے کہتے ہیں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو درخواست غزار ہیں اماد یوسف جو ڈیریکٹر نویز ایر وائی ہیں ان کو ایف ای ایر میں ان کا نام بھی نہیں تھا نامزد بھی نہیں کیا گیا تھا اور تحقیقات کے دوران جو تفتیشی افسر ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ جو درخواست غزار یعنی اماد یوسف ہیں انہیں سازش کی ہے مرکزی ملزم کے ساتھ مل کے اور اسی لیے ایک زمنی بیان کی صورت میں اماد یوسف کو اس کیس کا حصہ بنا دیا گیا اب جو مین الزام ہے درخواست غزار کے خلاف وہ یہ ہے کہ انہیں نے کوئی ان کا کوئی ٹرانسکرپ تھا کوئی تحریر تھی جو کہ مبینہ طور پہ ان کی جو کہ مبینہ طور پہ شبازگل کی نشاندائی پہ ان کے گھر سے ریکاور ہوئی ہیں اور اس تحریر کے اوپر اماد یوسف کا بھی نام تھا اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ شبازگل نے زیر حراست ہوتے ہوئے یہ نشاندائی کی تھی اور جو پیٹیشنر ہیں جو اماد یوسف انہیں نے واضح طور پہ تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بھی ٹرانسکرپ یا ایسی کوئی بھی تحریر نہ تو انہوں نے دیکھی نہ انہوں نے تیار کی تو اس لیے یہ جو تحریر ہے یہ جو ٹرانسکرپ برامد ہوا ہے یہ مبینہ طور پہ اس کی قانونی طور پہ اس کی جو حیثیت ہے بطور ایویڈنس وہ مشکوک ہو گئی ہے تو اور پھر یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر مبینہ طور پہ جو بیانات دیے گئے اس انٹرویو میں جو کہ شبازگل کی طرف سے دیے گئے ہیں اگر اگر وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیانات جو شبازگل نے جو انٹرویو دیا ہے وہ کسی مناسب قانون کی خلاف ورزی ہیں اور اگر ان کو اگر وہ درست بھی ہیں تو ویسے بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شبازگل کو چھوڑ کے اماج یوسف جو ہے اس کو کیسے اس کیس میں شامل کیا جا سکتا ہے اگر شبازگل کے بیانات درست بھی تصور کر لیے جائیں تو پھر اس میں اماج یوسف کا کیا قصور ہے یہ ایک تیشدہ قانون کا اصول ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور اس لیے اماج یوسف کو یا ذمہ دار ٹھہرانا مرکزی ملزم کے بیانات کا اور اقدامات کا یہ جو ہے بظاہر یہ غیر ملصفانہ ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور آخری جو پیرگراف ہے اس میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے جیسے جمال خان مندخیل اپنے اس فیصلے میں کہتے ہیں کہ جو مناسب شوائد ہیں ان کے بغیر یوں اماج یوسف کے خلاف پروسیڈ کرنا اور عدالتی کاروائی شروع کرنا یہ ایک قسم کا عدالتی کاروائی کا ناجائز استعمال ہے اور جس طریقے سے اماج یوسف کے خلاف کاروائی کی گئی اس سے یہ لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک خوف کی فضا بٹھانے کی یہ ایک کوشش ہے اور اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اماج یوسف بلکہ پورے جو برادکاسٹنگ کمیونٹی ہے جو میڈیا ہے ان کے اوپر بھی خوف سے دھاک بٹھانے کی یہ ایک کوشش ہے اور اس کا اثر براہ راست جو ہے وہ اخباری میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر بھی اس کا براہ راست ایک منفی اثر پڑے گا ایک دباؤ کی سی فضا کریئٹ ہوگی اور اس سے وہ اپنے جو آئینی ان کے حقوق ہیں ان کو ان سے محروم کرنے کی کوشش ہے یعنی میڈیا جو ہے وہ ازادانہ طور پہ کام نہیں کر سکے گا تو سپریم کورڈ کی جدمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اماج یوسف کے خلاف اور جس طریقے سے یہ مقدمہ اوورال درج کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خاص طور پر میڈیا کو ان کی آئینی ذمہ داریوں سے جو کہ ازادی رائے ہے معلومات اگر رسائی کا امام کا بنیادی حق ہے اس سے روکنے کی ایک کوشش ہے اور جو اور جو 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 شواہد اور جو دستاویزی ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اماج یوسف یا اپیل کنندہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا اور جو نچلے ٹرائل کورٹ ہیں ٹرائل کورٹ نے نچلی عدالتوں نے نظر انداز کیا ہے کہ اس پورے کیس کی آئینی قانونی اور جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے یہ عدالتی کروائی کیا ہے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ناکام ہوئی ہے اپنے جو اختیارات ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو خارج کر دیا جائے وہ اختیارات کو استعمال کرنے میں ٹرائل کورٹ ناکام ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی غیر قانونی عمل ہے اور ان شواید کی روشنی میں سپریم کورٹ نے آخر میں کہا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے اماز یوسف کی اس کو اپیل میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور یہ اپیل منظور کی جاتی ہے اور یہ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جو ٹرائل کورٹ کی جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور نیچے پھر جو ٹرائل کورٹ کی پوری کاروائی ہے وہ تمام کی تمام غیر آئینی اور کل ادم قرار دی جاتی ہیں اور جس قسم کی کاروائی بھی اماز یوسف کے خلاف شنو کی گئی تھی ان اف آئی آر کے نتیجے میں درج کی گئی ہیں وہ کاروائی اماز یوسف کی حد تک ختم کی جاتی ہے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی اماز یوسف کی حد تک کیونکہ اگر وہ یہ نہ لکھتے تو پھر وہ اف آئی آر اگر قراش ہو جاتی پوری تو پھر شباز گل کو بھی فوری جوڑ پر ریلیف مل جاتی مگر سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہے اس کا فائدہ شباز گل کو بھی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑے ہی بنیادی نکتے اور اعتراضات اور سوال اٹھا دیئے ان اف آئی آر پہ جو شباز گل کے خلاف بھی کی گئی اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ یہ اختیار وفاقی حکومت کا تھا اس کی اجازت چاہیے تھی اور وفاقی حکومت سے مراد یہ ہے وفاقی کابینہ اور اس کا ذکر سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کر دیا ہے مصطفہ امپیکس کیس کے حوالے سے تو اب اس فیصلے کا فوری فائدہ تو عماج یوسف کو ہوگا مگر بعد میں اس کا فائدہ جو ہے شباز گل اور دوسرے مجزمان بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا سکتے ہیں جسٹس جازل احسن اور جسٹس شاہد وعید نے اس جسٹس جمال خان مندخیل کے لکھے اس فیصلے سے مکمل طور پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک حسنات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو یہ تو بڑا ہی ایک زبردست فیصلہ ہے اور یہ جو ایک ماحول بن گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خوف کی فضاء جو ہے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں جی یہ موجودہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ حالات سیول لیبلٹیز کی شکایات ہیں ایک سیاسی جماعت کو اور بہت سے لوگ ایکٹیویسٹ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں کہ جس طرح ملک میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ایف ای آر ہو جاتی ہیں اور جب وہ ریاست کے بیانیاں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک جماعت کے خلاف دیتے ہیں بیانیاں تو اس کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آج سپریم کورٹ نے جو یہ یہ آرڈر کیا ہے اس میں اس میں بہت سے اس کے پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی اس قسم کی اف ای آر وہ کہہ رہے ہیں ایکٹیویسٹ اور میڈیا پرسنٹ پہ کیسے آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے بڑا کنسن شو کیا ہے ہمارے ریاستی اداروں پہ دوسرا یہ کہا ہے کہ جی اس قسم کی اف ای آر فیڈل گورنمنٹ کی اپروفل اور فیڈل گورنمنٹ کی تعریف یہ ہے کہ کیبینٹ کی اپروفل سے آنے چاہیے اور یہ کہا گیا ہے کہ بقیدہ کہ جی اگر اس قسم کی اف ای آر آتی ہے تو پہلے تو انویسٹگیشن ہونی چاہیے منسٹیٹ اپنا مائنڈ استعمال کرے ایسی نہیں ہے کہ معاملہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے کہ یہ کیس بنتا بھی ہے لیکن میں ایران ہوں مطیورہ جان صاحب اس میں بڑے سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی جو اس وقت اس شہباز گلویالے کیس میں بیرون امرو تھے ان کو منگوایا گیا بڑی پاری مقدار میں سٹیٹ ایک چیکر سے پیسے دیئے گئے وہ کیا کرتے ہیں جب اس قسم کی اف ای آر جب سپریم کورٹ میں یہ بیسک جو مین ہے ان میں ہی نہیں جب ان کو دیکھتی ہے سپریم کورٹ بتانا چاہیی تھا کہ بھئی آپ وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لیں اور حکومت پھر اس کابینہ سے منظوری لینے کے بعد یہ کمپلینٹ کا عمل شروع کرے تو وہ منظوری نہیں لی گیا اور یہ ایڈوکیٹ رضوان عباسی نے بھی یہ نہیں بتایا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ رضوان عباسی صاحب جو ہماری اس وقت ریاستی بہت سے کیسز اس قسم کے وہ ہمیشہ سٹیٹ ان کو کرتی ہے تو یہ بیسک ان کو چیز نہیں پتا تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اداروں نے مخلف ایکٹیویس کے خلاف اس قسم کے کیسز بنائے ہیں اور ریپریزنٹیشن جو ہے وہ فیرل گورنمنٹ کی اپروفل نہیں ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ جیجمنٹ سب کے سامنے اب یہ نیچے جو وانیٹی نائن کے تعد لوڑ جوڈیشری میں یہ جیجمنٹ ہے یہ وہ اس کو فالو کیا جائے گا تو یہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری ریاست بھی فار ٹائم بینگ چاہتی ہے کہ ایک رگڑا لگے اور کیس اس طرح اب دیکھیں اگر یہ کیس اس طرح ہی سنجیدہ ہوتے تو شباز گل کو لاو کیا جاتا ہے کہ برونے مرک چلے جائیں تو یہ بس ایک ٹائم بینگ ساری ہوتی ہے جب وہ کچھ ٹائم کے بعد کوئی معافی تلافی ہو جائے معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو خیر سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ اس قسم کے معاملات میں یہ اس قسم کا فیصلہ ہے جسس بندیال کے دور میں بہت سی پی ٹی آئی کے لوگ یعنی رکیس کرتے رہے ہیں کہ جی سیول لیبلٹیز کے حالات ہمارے ملک میں یہ ہیں کہ آپ کو فیصلہ دیں تو وہ یہی کہتے تھے سبر کریں سبر کریں تو آج بڑی اچھی خوشہین بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نزیاتی تقسیم ہے اس میں بھی یہ دونوں سائٹ کے ججز نے سائن کی ہیں جس سے جمال مندخیل نے یہ ججمنٹ لکھا ہے جس سے جازال حسن اور جس سے شاید وحید جو ہیں وہ انہوں نے بھی سائن کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس نے اگر ایک میسے ہی دے دی ہے پورے ریاستی اداروں کو بھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے چلے میں ایفیکٹ ہوتے اور میڈیا کا جو قام ہے اس کو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے کیسے ایف ای آر کے اچھا حسنیات آپ نے درست بات کی کہ شاہر ریاست بھی سنجیدہ نہیں تھی اور جان بوجھ کے ایک ایسا خلاج چھوڑ دیا گیا ایف ای آر کے اندراج میں اور وفاقی کابینہ یا حکومت کی منظوری کا بھی کوئی ریکارڈ پر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ججمنٹ ہے فوری فائدہ تو اماد یوسف کو ہو گیا یہ لفظ جوز کیا گیا کہ ان کو بری کیا جاتا ہے اس پورے مقدمے سے اور ان کی حد تک ایف ای آر ختم کر دی جا دی ہے تو یہ ان کی حد تک ایف ای آر اس فیصلے سے ختم تو ہوگی لیکن اب اس فیصلے کو بنیاد میں آکھے شہباز گل یا کوئی اور دوسرے جو مذہبان ہیں اسی طرح کے مقدمات میں جو فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے یا ریاست کے خلاف بغاوت کے لئے اکساتے ہوئے وہ سب کو اس فیصلے کا فائدہ تو ہوگا بلکل میرا خیال ہے کہ یہ سب کو ہوگا اور ایون شہباز گل کا یہ جو کیس ہے اس میں بھی وہ بھی اپنا یہ ایف ای آر یہ ججمنٹ دیں گے تو ان کو بھی ایکوٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ سنگین اعظامات کی حد تک تو ان کو فائدہ ہوگا مگر جو دوسرے اعظامات ہیں جو سنگین نویت کے نہیں ہیں وہ مقدمہ چلتا رہے گا مگر شاید وہ اتنا سیریس بھی نہیں اور اس میں اتنی سزا بھی نہیں سیریس نہیں ہوگا لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی ججمنٹ میں اور گائیڈ لائن بھی بغیرہ دی گئی ہے کہ مسٹریٹ آئے ایک تو انویسٹگیشن ایجنسیز کیا کریں اگر اس قسم کی اف ای آر ہونی چاہیے اس کے لئے پراپر طریقہ کیا ہے مسٹریٹ کیا کریں دو سو پیس ایٹ کے میں درخواست کسی ٹیم پر بھی ایکیوز دے سکتا ہے اپنی اکوٹل کے لئے تو یہ بہت اچھی ججمنٹ ہے موجودہ حالات کے حساب سے بہت شکریہ آپ نے سنا یہ بہت اچھی ججمنٹ ہے موجودہ حالات کے حساب سے اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بروقت یہ فیصلہ دے کے معاشرے کے اندر جو ایک خوف کی فضاء قائم کی جا رہی ہے اس طرح کے مقدمات کے ذریعے اس خوف کی فضاء کو نہ صرف یہ کہ بے نکاب کیا ہے بلکہ اس خوف کو کم کرنے میں بھی سپریم کورٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے مطیولہ جان امجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ